تو دوستو ہماری آج کی روٹین کا غاز ہوا بلڈ بینک جانے سے وہاں پر ہم نے بلڈ ڈونیٹ کرنا تھا ہمارے دوستوں کے لیے اور یہ بندہ بلڈ ڈونیٹ کی آدھی بوتل اور تین گلاد جوز کے پیچھ چکا ہے خیر یہاں سے ہم واپس آئے تو سب سے پہلے ہم نے مرگیوں کا پنجرہ یہاں سے ہٹایا دوسری جگہ کورنر میں فیٹ کیا ٹیک ہے یہاں پہ تاکین کو سانی ہو اس کے بعد اپنے کبوتروں کے بچے دیکھے ماشاء اللہ بہت بڑے ہو چکے تھے اور بہت ہی پیارے لگ رہے تھے چھوٹے چھوٹے اس کے بعد ہم نے یہاں سے باقی کبوتروں وغیرہ والے پنجرے بھی ہٹا کے باہر دوپ والی جگہ پر رکھے تاکہ ان کے اوپر دوپ پرتی رہ سکے اس کے بعد ہم نے اپنی گرمیوں کی آخری دوپ لگوائی اپنی گندم کو تاکہ آنے والی سردیوں میں بچ سکے گندم کو دوپ لگوانے کے بعد ہم نے فورا اپنے کو پیک کیا بڑھولے کے اندر اور پلس ہمارے پاس جو کم دے تھے چھوٹے موٹے بڑے سارے ان کے اندر ہم نے بیج رکھے ان کے اندر مٹی وغیرہ سیٹ کر کے رکھی جو بھی گوڑی وغیرہ ہوتی ہے پھر رات کو بہت تیز باری شورنے رہے شروع ہو گئی تو جس کی ویسے ہم نے جو گاڑو طور پر فیلال اپنے پینجروں کو ڈک دیا اس کے بعد محمود صاحب کی فرمائش پہ ہم نے چاہو لوگے رکھائے اس کے بعد اپنے کچھ سنگت سے ملے محمود اسمان بھائی اور عبداللہ قریشی صاحب سے اس کے بعد واپس گھر آئے تو سب سے پہلا کام ہم نے برطن لائے اپنے جانوروں کے لئے پھر گبر کو تھوڑا سا چھیڑا اور گملوں میں آکو چیک کرواتا چلوں تو ہمارے گملے گندر پھوٹ میں کل چکی ہے آج کے لئے اتنا ہی دوستہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا